اسلام علیکم جی لائف سیور پروگرام میں میں ہوں زبیر شارک اور آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اس موضوع سے بہت سارے لوگ اویرڈ ہیں اور وہ موضوع جو ہے وہ ٹکنالوجی کا ہے کہ ٹکنالوجی کس حد تک انسانی زندگی میں اپنا رول پلے کر رہی ہے عوام کے تحفظ کے لیے اور جرائم کی روک تھام کے لیے لیکن ایک کانسپٹ یہ بھی بنا ہوا ہے لوگوں کی نظر میں کہ جو ٹکنالوجی ہے اس کا غلط استعمال بھی کیا جا رہا ہے لیکن میں اب سب سے پہلے یہ جوڑتا چلوں جب ٹکنالوجی کی بات آتی ہے تو سیف سٹی کے جو کیمرے ہیں وہ کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں جی ہاں بلکل جس طرح سے سیف سٹی کے آٹھ ہزار کیمرے پورے لاہور میں نصب کیے گئے ہیں لوگوں کے تحفظ کے لیے اور جرائم کی روک تھام کے لیے وہ کیمرے اپنی مثال آپ ہیں اور بڑے ہی بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں لیکن لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ یہ کیمرے ان کی پرائیویسی بھی ڈسٹرپ کر رہے ہیں کیا واقعی ان کیمروں سے لوگوں کی پرائیویسی ڈسٹرپ ہوتی ہے اور اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ماہر قانون کاشف مشتاق وڑائیس سامجود ہیں اور ہم ان سے مختلف قسم کے سوالات کریں گے پرائیویسی کو لے کر سب سے پہلا سوال تو ہم ان سے یہ کریں گے کہ جس طرح سے پرائیویسی کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ ہر ایک معاشرے میں ہوتے ہیں ہر ایک آئین میں ہوتے ہیں تو ہمارے پاکستان کے اندر پرائیویسی کو لے کر کیا بنیادی حقوق ہیں ہمارا 73 کا جو کانسیٹوشن ہے وہ پرائیویسی کو لے کر کیا کہتا ہے پرائیویسی ہمارے کانسیٹوشن میں جو آئین پاکستان 1973 ہے اس میں اس کو سیپکارٹ دیا گیا ہے جو ہمارا بنیادی حقوق کا چیپٹر ہے ہمارے کانسٹیوشن میں چیپٹر ٹو اس کو کہتے ہیں اس میں جو آرٹیکل فور ہے اس میں انڈویجوال کو سیفگارڈ دیا گیا ہے کہ ایک کوئی بھی انسان ہے چاہے وہ میل فی میل ویڈاوڈ ڈسکارڈ ویڈاوڈ تیٹ ویڈاوڈ ویڈاوڈ اینی کریڈ اور ڈسکریمنیشن اس کو سیفگارڈ ہے اس کے بعد اسی میں اسی چیپٹر میں ہمارا آرٹیکل فورٹین ہے جس میں اسی چیز کو کہ پرائیویسی جو ہے وہ چاہے کسی بھی شخص کی ہو وہ آپ اس کو بریچ نہیں کریں گے اچھا اس کے بعد اگر اس کو میں لنک کروں اپنے قرآن پاک کے ساتھ اسلام کے ساتھ اور اس کی ہسٹری کے ساتھ تو بڑا کیٹیگوری کرلی ہمارے ایک آئین میں سیکشن ٹو ٹو سیون ہے جس میں بڑا کلیر لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون کوئی بھی ایسا حکم پاکستان میں جاری نہیں ہوگا جو کہ اسلام اور شریعت کے بنیاد پہ نہیں ہوگا اب اسلام میں جیسے کہ ہمیں صاحب بھی یہ مسلم پتہ ہے کہ کسی کے بارے میں سوچنا یا اس طرح کی باتیں کرنا یا اس طرح کی کوئی چیزیں تلاش کرنا جیسے جس کو جلسوسی کہتے ہم وہ منع کیا گیا ہے اس طرح کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہونا اس کو منع کیا گیا ہے جس طرح سورہ نور کی آیت نمبر بارہ میں کہا گیا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں جلسوسی نہ کرو اور اس طرح سورہ حجرات میں جو ہے بڑا کلیر لی یہ کہا گیا ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے مت داخل ہو جب تک کہ آپ کو اجازت نہ دی جائے اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ گھر کے پچھلی طرف سے یا دروازے کے بغیر آپ نے گھر میں داخل نہیں ہونا آئین میں بھی اس کو جو ہے وہ سیفگارٹ دیا گیا ہے جیسے میں نے پہلے کہا آرٹیکل فورٹین ہے آرٹیکل فور ہے اس کے ساتھ ہم آرٹیکل ٹونٹی فائی کو دیکھیں گے اور میں نے پہلے گزارش کی کہ ٹو ٹو سیون بڑا اس میں کلیر ہے اس طرح شریعت کو لے کے بات کی اور آئین کو لے کے بات کی لوگوں کو یہ مقالطہ ہے کہ جو سیف سٹی کے کیمرہ جات ہیں جو آٹھ ہزار کیمرے نصب کیے میں ہیں لاہور کے اندر وہ کیمرہ جات جو ہیں سر لوگوں کی پرائیویسی میں مداخلت کر رہے ہیں اس بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیئے کہ جو وہ کیمرے ہیں پرائیویسی کو ڈسٹرب نہیں کر رہے بلکہ وہ جرائم کو روکنے کے لیے اور لوگوں کے فائدے کے لیے لگائے گئے ہیں بالکل یہ سوال جو ہے وہ زبان زدہ عام ہے اور جہاں بھی جائیں جس محفل میں جائیں جہاں یہ بات چلتی ہے سیپ سٹی کی تو یہ کوئیسٹن مارک آ جاتا ہے کہ جی ان کے کیمرے سے پرائیویسی جو ہے وہ بریچ ہو رہی ہے تو ایسا جیسے آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آٹ کیا ایسا کچھ نہیں ہے جرائم کے تدارک کے لیے روک تھام کے لیے یہ کیمرہ جو ہیں وہ ہمارے لاہور میں لگائے گئے ہیں اور آگے جو ایکسپینڈ کر رہے ہیں جیسے کہ ابھی ڈی جی خان کا اوپن ہو گیا ہے ہمارا ٹینڈر اس کے بعد ہم راولپنڈی میں جا رہے ہیں اور انٹرنیشلی اگر دیکھیں تو تمام ترقی آفتہ ممالک میں جرائم کی روک تھام کے لیے جو یہ مارڈرن ڈیوائسیز ان کے استعمال سے نہ صرف جرائم کام ہوئے ہیں بلکہ آپ کی جیسے ہمارے لیے ایک ایک ایکسیمپل ہے لاہور کی ٹرافک اب اس دن سے جب یہ ہمارا ایچ لاننگ سٹارٹ ہوئی کیمرہ کے مدد سے اس سے ایک دن پہلے کا کوئی بھی آپ جو ہے وہ پکچر لے لیں اور اس کے بعد پکچر لے لیں جیسے جو شرم ہوتا ہے جو اس کو روکنے کے لیے اس کے تدارک کے لیے یہ سارے اقدامات جو حکومتیں اٹھاتی ہیں اس میں جو یہ سوال آتا ہے کہ جی ان کی انٹیکریٹی ان کی پرائیویسی یا ان کی جو اس طرح کی انٹرنل چیزیں ہیں وہ باہر آتی ہیں یا بریچ ہوتی ہیں یا پبلک ہوتی ہیں تو یہ بالکل ایک غلط خیال ہے اس طرح کا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہم نے اپنے رولز اور ریگولیشن جو ہمارے ٹوزن سکسٹین سے الیکٹرونک ڈیٹا ریگولیشن بنے ہوئے ہیں اس میں بڑی کٹیگوریکلی بڑی کلیرلی ہم نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سب سے پہلے جو ہے پریفرنس انٹرگریٹی کو سیکیورٹی کو دی جائے گی اور اس میں ہم کسی کا ڈیٹا کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے ہیں ہم نے ایون کہ جب ہم اپنا ڈیٹا جو ہم اپنے ڈوائسیز سے کیمرہ سے اداروں کو دیتے ہیں آئی اوز کو دیتے ہیں تو اس کے پیچھے وارٹر مارک کے ساتھ ان کا نام بغیرہ لکھا جاتا ہے کہ کون سی ایتھارٹی کون سا ادارہ یہ چیزیں ہم سے لے رہے اور اگر پہلے تو ابھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا نہیں ہے کہ ہمارے پنجاب سیف سیٹی آتھارٹی کے کسی آفیسر نے یا کسی ہمارے ایمپلائی نے اس کو بریچ کیا ہو یا لیک کیا ہو اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو ہمارے انٹرنل اس طرح کے بڑے سٹرکٹ قوانین ہیں کہ ہم اس کو اس پہ کمپرومائز نہیں ہوتا ہم اس کو سٹرمنیٹ کرتے ہیں یہاں سے اس کا کانٹریکٹ ختم کر دیا جاتا ہے ہم نے فیڈل گورنمنٹ کو لا ان جسٹس کمیشن کو لکھا کہ آرٹیکل فورٹین میں آپ آمینڈمنٹ لے کے آئیں اور اس میں صرف اس کے ہوم کی حد تک نہ اس کو کرٹیل کریں بلکہ اس کو ایوری ویر یعنی کہ جہاں بھی یہ اس کی پرائیویسی لیک ہو رہی ہو تو یہ ایک اس کو سیف کارڈ قانون میں آئینے پاکستان میں دے دیا جائیں اور ایک اور چیز ہم نے ہائلائٹ کی کہ جو ایک اداروں کے علاوہ جیسے پنجاب سیف سٹی آتھارٹی یا آپ کی پولیس یا کوئی بھی ایجنسیز کیمریز مختلف جگہوں پہ پلیسیز پہ لگا رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پبلک ایٹ لارج اپنی حفاظت کے لیے مختلف دیوائسیز کیمرے اپنی دکانوں میں اپنی گلیوں میں لگا رہے ہیں تو اس کو اس کا صدباب کیا جائے اس کو روکا جائے اس طرح اس سے پرائیویسی زیادہ بریچ ہوتی ہے اور اس طرح کے قوانین بنا دیے جائیں کہ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی کمپنی اگر کہیں کوئی اپنی دیوائس انسٹال کرنا چاہتی ہے تو اس کو پہلے گورنمنٹ سے اور پنجاب سیف سٹی آتھارٹی سے یا کسی ادارے سے پہلے اس کی اجازت لے اجازت لینے کے بعد پھر ڈیوائس کو انسٹال کرے تاکہ ہمارے پاس ایک ریکارڈ ہو کہ اس وقت اس شہر میں اس گلی میں اس جگہ پہ کتنی ڈیوائسز انسٹال ہیں اور کہاں کہاں سے چیزیں جو ہے وہ کلیکٹ ہو رہی ہیں تو اس پہ ہم نے جو ہے وہ ہائر آفسیز اپنے جو ہائر آفسیز ان کو بھی ریکویسٹ کی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے دوبارہ ریمائنڈر بھی ارسال کیا ہماری فیڈرل گورنمنٹ کو کہ اس کے بارے میں جو ہے وہ انتہائی احسن اور جلدی اقدامات اٹھائے جائیں آپ نے اپنے گفتگوں میں بات کی ای چلان کی تو سر اسی پر ایک سوال جو ہے وہ فوراں میرے دماغ میں آیا کہ ای ٹکٹنگ چلان جو ہے وہ ایک بہترین شاکار ہے ٹکنالوجی کی مدد سے جو کہ یہ ہے کہ جب ہم پرنٹنگ چلان لوگوں کو گھر بھیجواتے ہیں تو اس پہ شباید کے طور پہ تصویر جو ہے وہ چلان کے اوپر چسپا ہوتی ہے لیکن سر اس تصویر میں لوگ اعتراضات نکال لیتے ہیں اور اگر وہ تصویر ہم نہ بھیجیں تو کوئی بھی انسان ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ قانون کی اور ٹرافک کی جو ہے وہ خلاف ورزی ان سے ہوئی ہے اچھا اس میں بڑا انٹرسٹنگ سوال آپ نے دوبارہ کیا اور یہ کہلیں کہ the voice of the day بھی ہے کہ ہر جگہ یہ question اس طرح کے آتے ہیں کہ یہ چلان کے اوپر تصویر نہیں آنی چاہیے لوگ پہلے کہتے ہیں کہ جی evidence دکھائیں اور evidence base پہ قانون جو ہے وہ شہادت کی بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہے آل دو کہ یہ شہادت ہمارے کیمراز میں محفوظ ہوتی ہے ہمارے پاس اس کا record موجود ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ایک شخص جس کو یہ چلان جاتا ہے وہ کہ وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ i am innocent اور قانون یہ ہے بڑا وائٹل اس میں یہ ہے کہ جب تک proof نہ کر دیا جائے کوئی بھی جو شخص ہے وہ guilty نہیں ہوتا ہے تو یہ شہادت کے طور پہ ہم اس کو بجوارے ہوتے ہیں کہ چاہت تصویریں بیاق وقت ہوتی ہیں کہ جب آپ نے violation کی ہے اور اس وقت جو ہے وہ وہاں پہ اشارے کے position red تھی یا green تھی اور اس وقت آپ کی گاڑی جو ہے وہ کیا وہ line cross کر چکی تھی یا cross کرنے والے تھی یہ ایک evidence کے طور پہ جاتی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اتنی جو ہے وہ سمجھ بوجھ آ جائے اور لوگ اتنے ہمارا معاشر اتنا جو ہے سمجھ جائے انٹرنیشنل مختلف ممالک میں اس طرح ہوتا کہ ان کو ایک ایمیل جاتی ہے یا کال جاتی ہے کہ جی آپ نے جرم کیا تو اس کو پی کر دیتے ہیں ہمارے اس کو پی نہیں کرتے بلکہ ہم یہاں پہ کوٹ میں کیسز فیس کر رہے ہیں لوگ چلان جاتا گار میں ہمارے اوپر کیس کرتے ہیں کہ ہمیں بغیر دیکھے بغیر سنے ہمارے خلاف چلان کر دیا گیا تو یہ مارڈرن تقنیک ہے لوگوں کو عوام کو شعور دلانے کے لیے ایک وقت چاہئے اور یہ جو تصویر ہم دے رہے ہیں یہ شہادت کے طور پر دے رہے ہیں تاکہ کل کو ان کو کوئی ایشو اور اگر شعور جن کے عوام کو ڈیفنیٹ آئے گا میں بڑا ہوففول ہوں تمامی بڑے ہوففول ہیں کہ جب ہم اس شعور تک پہنچ جائیں گے تو جس ان کو ایک انٹیمیشن چلی جائے گی کہ جناب آپ نے وائلیشن کیا ہے تو اس کو پے کر دیں گے تو اس لئے یہ ضروری ابھی کیا گیا ہے کہ ہم ان کو جو ہے جس طرح سے جرائم ہو رہے ہیں ہمارے شہر کے اندر شہر لہور کے اندر میں یہ جاننا چاہتا ہوں جو قانون اور عدالت ہمارے ادارے آ کر سیف سٹی آتھارٹیز آ کر وہ شواہد کٹھے کرتے ہیں یہ شواہد کتنے مددگار ہوتے ہیں اور اس سے کیا واقعی کیسز کو حل کرنے میں مدد ملتی ہے دیکھیں ابھی تک پنجاب سیف سٹی آتھارٹی نے چودہ ہزار کے قریب شواہد دے دی ہیں ایجنسیز کو اور کوٹ کو بھی دی ہیں شواہد کا ایک طریقہ کار ہم نے اپنے ڈیٹا ریگولیشن جو ہے اس میں دو ہزار سولہ سے نوٹیفائی کیا ہوا ہے اس کے مطابق جو بھی آئیو انویسٹیگیشن آفیسر یا ایجنسی کسی طرح کی ایویڈنس چاہیے اس کو کسی کرائم کے مطلقہ کسی گاڑی کی فوٹیج چاہیے ہو تو مددکار والی بات تو اس پہ تو کوٹ کی طرف سے ہمیں ہر تقریباً کہہ لیں کہ دوسرا کیس جو کوٹ کے سامنے جاتا ہے اس میں سب سے پہلے کیا جاتا ہے کہ کیا آپ نے پنجاب سیف سیٹی آتورٹی سے ایویڈنس کولیکٹ کی ہے اس کرائم کے بارے میں اگر وہ لاہور کی حدود کے اندر جو ہے وہ کہیں فعل کر رہے تو مددگار والی بات بہت سارے کیس آپ کے سامنے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں نیچے جو سیشن کورٹ ہیں اس طرح سیول کورٹ میں ہم ان کو ایویڈنس دے رہے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہماری کیمرہ کی مدد سے ایویڈنس کی مدد سے جرائم کو قابو کرنے میں اس کا صدباب کرنے میں سٹریٹ کرائم اس میں کمی ہوئی ہے لاہور کی اندر اندر اس کے ساتھ آپ گاڑیاں مسروکہ ہوتی ہیں گاڑیاں وانٹیڈ ہوتی ہیں جو لوگ مس پلیس ہوتے ہیں یا لوگ عدالت کو مطلوب ہوتے ہیں ان کی تصاویر اور ان کے پرنٹس بھی ہم ہم سے شیئر کیا جاتے ہیں اس کے بارے میں ہم ایویڈنس دیتے ہیں اس کے بغیر دنیا بہت آگے ہم سے نکل چکی ہوئی ہے اور یہ ہمارا جو سٹیٹ آف آرڈ پروجیکٹ ہے جس کی مدد سے ہم لار آرڈر کو یہاں پر منٹین کر رہے ہیں ہم ساتھ ساتھ ایویڈنس دے رہے ہیں جس سے کو ایک تسلیح ہے کہ اس طرح کا اگر کوئی ہوا تو ہم ہمارے پاس ایک ایسا ادارہ موجود ہے جو ہمیں ویڈاوٹ اینی ڈسکریمینیشن ہمیں ٹرو اور ریل ایویڈنس جو ہے وہ پروائیڈ کرتے گا سیف سٹی کے آٹھ آزار کیامرہ نصب ہوئے میں ہیں پورے لاہور کے اندر جو ٹونٹی فور بائ سیون لوگوں کی حفاظت کے لئے لگے میں ہیں اور جرائیم کی روک تھام کے لئے لگے میں ہیں یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کے لئے ہی لگے ہیں اور ان سے ہرگز بھی آپ کی ٹائیویسی متاثر نہیں ہوتی یہ چیز ہماری عوام کو باور کروانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ کا اس بارے میں سر کیا خیال ہے جو گورنمنٹ کا انیشیٹیو گورنمنٹ نے 2015 میں جب ہم نے اس سے پہلے اس پہلے دوہزار پندرہ میں اس کو ایکٹیویٹ کیا گیا دوہزار سولہ سترہ اٹھارہ اب الحمدللہ ہم 2019 2019 کمپلیٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس میں ناٹ ایسینگل کیس کے ہمارے ادارے کی طرف سے پنجاب سیف سیٹی کی طرف سے کوئی بھی اس طرح کی لیکش ہوئی ہے پبلک میں گئی ہے چیزیں یہ اس کا مو بولتا ثبوت ہے کہ یہ ہمارے عوام کے فائدے کے لیے اور اس کا فائدہ آپ دیکھیں کہ ہم آپ کسی بھی روڈ پہ چلے جائیں وہاں پہ آپ کو کیمرہ نصب شدہ ملے گا جس سے لائنڈ آرڈر جیسے کہ اب میں ایڈ کرتا جاؤں کہ انفارچنیٹ ایونٹ جن کو کہیں جیسے داتا دربار میں ہوا تھا یا چیرنگ کراس میں ہوا تھا یا اس کے بعد ایک دو ہوئے ہیں اس میں پنجاب سیف سیٹی آتھارٹی کے کیمرہ کی مدد سے ہم نے جو ہے وہ سسپیکٹ کو جو ہے وہ انڈی ایڈنٹی فائی کیا اور لائنڈ آرڈر جو اس کو منٹین کرنے والی آتھارٹی ہیں ان کو ہینڈ آور کر دیا ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ دن ہے یا رات ہے اور اس میں عوام کو میں یہ انشور کرتا ہوں کہ یہ جتنے کیمرہ ہیں جتنی ڈیوائس ہیں یہ ان کی سہولت کے لیے ان کی سیفگارڈ کے لیے ان کی پروٹکشن کے لیے ہیں ان میں ہمارا یا گورنمنٹ کا ایسا کوئی عمل کوئی ایسا ذہنی طور پہ ہم بلکل ایسا نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی پرائیویسی لیک ہو بلکہ ان کی سیکیورٹی کے لیے ہے یہ چیک ہے کہ کوئی ہمیں کسی قسم کا تھریٹ نہ دے سکے اگر کوئی دے بھی تو ہم اس کو جانے دن دے اس کو پکڑ لیں تو اس میں بلکل عوام کو لہور پاکستان کی عوام کو پنجاب کی عوام کو اس میں ایک جو ہے وہ اونر ہونی چاہیے کہ ہمارا سیف سیٹی اتھارٹی ان کی حفاظت کے لیے دن رات چوبیس گھنٹے ہمارے کیمراز آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں ہم چوبیس گھنٹے ان کی جو ہے وہ حفاظت کے لیے یہاں بیٹھے ہیں تیار ہیں اور یہ پاکستان کا واحد ادارہ ہے جہاں پہ اس طرح اتنے لوگ اور اتنے ماہر لوگ کام کر رہے ہیں اور بیعک وقت کام کر رہے ہیں آئین میں تو اس طرح کے قوانین مجود ہیں سر پرائیویسی کو لے کر یہ بتائیں آپ کیا پنجاب چکی ہیں پہلے جیسے میں نے گزارش کی ہمارے ریگولیشن سامنے 2016 میں انٹروڈیوز کروا دی تھی ڈیٹا ریگولیشن کے نام سے تو اب کیونکہ ہم اس میں پردر ایک پولیسی لے کے آرہے ہیں جس کو پنجاب سیف سیٹی آتھارٹی پرائیویسی پولیسی پروسیجر پی بیس جو ہے وہ ہم آئین کا جو آرٹیکل فورٹین ہے وہ ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل جو کووننٹ ہیں آرٹیکل ہیں قوانین ہیں اس کے بعد پاکستان میں جو قوانین ہیں ان کو بیس بنا کے ہم ایک پولیسی لے کے آرہے ہیں اور الحمدلللہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ بیس پریکٹس جو انٹرنیشنل ہے اور بیس قوانین جو آج تک ریگولیشن بنی ہیں ڈیٹا کولیکشن کے حوالے سے ان کی سیفگارڈ کے بارے میں ان کو فردر جو ہے کس طرح ہم نے پروسیڈ کرنا ہے کس طرح ہینڈ کرنا ہے دیٹا اور کس طرح کتنا کون کر سکتا ہے لینکہ وہ آثورائزیشن ہم کرنا چاہ رہے ہیں ہم اس کے بارے میں کلیر لی جو ہے وہ پولیسی لے کے آرہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد اس پہ ہم نے کام اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہوا ہے اور ہم اس کو پبلک کرنے کے لیے جا رہے ہیں بہت شکریہ کاشف مشتاق وڑائش صاحب آپ کا اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کا یہ ہمارے ساتھ موجود تھے ماہر قانون کاشف مشتاق وڑائش صاحب جنہوں نے پرائیویسی کو لے کر اور سیف سٹی کے کیمراجات کو لے کر بہت اچھی طرح سے مکمل وضاحت کی اور سننے والے اور دیکھنے والے تمام لوگوں کو یہ سمجھ آ چکی ہوگی کہ جو سیف سٹی کے کیمراج ہیں وہ کس حد تک آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے مجود ہیں اور جرائیم کی روک تھام جو ہے مسلسل 24 by 7 کر رہے ہیں اور اس سے بہتر سے ساتھ الودا کہتا ہوں شکریہ